جب تین کالے کرشی قانون آئے تھے کسان ویرودی قانون اور ان کسانوں کا دمن کیا جا رہا تھا جب ایک سال سے اوپر کسان دلی کی سرحت پر جاڑا گرمی برسات اولے جھیلتے ہوئے اس سرکار کے خلاف آندولن کر رہے تھے تو بجائے سمادھان ڈھونڈنے کے ان کو موالی ان کو خالستانی ان کو پاکستانی ان کو آتنکی تو کہا ہی جا رہا تھا ساتھ میں ٹوٹر جیسے پلیٹ فارمز کو یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ اگر ان کو دکھایا تو آپ کا بھارت میں بوریا بستر ہم بند کر دیں گے اور آپ پر چھاپے مارے جائیں گے اور یاد رکھیے گا اپنے گھمنڈ اور اہنکار میں چونڈ اس دیش کا ڈرپوک تانہ شاہ پردھان منتری تب تک چپ رہا جب تک سات سو سے زیادہ کسانوں کی شہادت نہیں ہو گئی اور چلاوی نفع نقصان دیکھتے ہوئے تین کالے کرشی قانون واپس لیے لیکن یہ سچ ہے کہ جب اس دیش کا انداتا اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اس دیش کے پردھان منتری ان کا دمن کر رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو یاد دلا دوں یہ مائی دوہزار اکیس کی بات ہے کسان آندولن چل رہا تھا اپنی چرم سیمہ پر تھا اور تب بی جے پی کی فیک نیوز فیکٹری جو کی صحیح نام ہے بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ان کے کچھ بددماگ پروکتاؤں اور سانسدوں نے ایک منگڑھند فرضی ٹویٹ کیا تھا کوئی تتھا کتھت ٹول کٹ کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ کانگریس اس ٹول کٹ کا استعمال کر رہی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کو منپلیٹڈ میڈیا مطلب بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور آج وہ اصلیت سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کو بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور چوبیس مائی دو ہزار اکیس کو ٹویٹر کے آفیسز پر چھاپا پڑا ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے گھر پر چھاپا پڑا اور یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسان آندولن کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک اور ڈیٹا ساجہ کروں گی لیکن اس کے پہلے ایک ہی سوال ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری کی اتنا کائر اتنا ڈرپوک کیوں ہے اس دیش کی سرکار ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے اس دیش کی سرکار اکیس سال کی ایک کلائمٹ ایکٹویس سے ڈرتی ہے پاپ سنگر ریحانہ سے ڈرتی ہے وہ چھوٹی سی بچی گرٹا تھنبرگ سے ڈرتی ہے اس دیش کی سرکار میڈیا سے خاص طور سے اس میڈیا سے جو سوال پوچھتا ہے اتنا ڈرتی ہے کہ ایک لمبی فیرہست ہے میرے سامنے جس میں میں لگا تار بتا سکتی ہوں کہ کن کے لوگوں پر سی بی آئی کی ای ڈی کی انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی کیونکہ وہ سچ دکھا رہے تھے اب چاہے وہ بھاسکر ہو جو کرونا کال کا سچ دکھا رہا تھا چاہے وہ نیوز کلک ہو چاہے وہ نیوز لانڈری ہو چاہے وہ بھارت سماچار ہو چاہے وہ وائر ہو چاہے وہ کونٹ ہو چاہے وہ پرنوی روئے ہو چاہے وہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے سچ دکھانے کی اور سوال پوچھنے کی ہمت دکھائی ان کو ریڈ کیا گیا اور یہ چپ کرانے کی سازشے رچی گئی موسیقی